موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین امباد میرے بھائیوں میری بہنوں پیارے بچوں ہم سب پھر ایک بار ہمارے اس کورس میں جڑتے ہیں ہمارے اس کورس کا موضوع ہے مضبوط بنیادیں اور آج ہم اس چھوٹے سے کورس کے آخری موضوع کو دیکھنے والے ہیں یہ موضوع ہے دعوت کیوں اور کیسے کیوں کہ بھائی دعوت کیوں دیں اللہ کے دین کی طرف دعوت کھانے کی دعوت کی بات نہیں ہو رہی ہے دین کی دعوت ہم کیوں دیں اور دیں تو کیسے دیں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ یہ پورا کورس اسی بنیاد پر بنایا گیا ہے کہ ایسے موضوعات ہیں اس میں جو فارمیولا لیول سبجکس ہیں مطلب یہ آٹھ سبجکس جو ٹوٹل اس کورس کے اندر ہے اگر یہ سب سبجکس میں سے کسی سبجکس میں اگر تھوڑا سا آدمی کوئی غلط ٹریک پر چلا گیا تو اسے صرف ایک موضوع میں نقصان نہیں ہوگا اسے ایک طریقے کار اس کا رونگ ہوگا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی بار کئی سارے لوگ اس موضوع کی وجہ سے صحیح راستے سے غلط راستے پر چلے گئے جذبہ ہونے کے باوجود چلے گئے اور جذبہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی چلے گئے تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں دعوت کیوں دیں میرے بھائیوں میری بہنوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں الگ الگ طرح کے لوگ ہیں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو لوگ بستے ہیں اس میں ہم سب دیکھ سکتے ہیں اپنے مشاہدے سے ہم جب جا کے دیکھتے ہیں تو ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ الگ الگ طرح کے لوگ ہیں ایسا ہی نہیں ہے کہ سارے نیک سالہ ہی نہیں دیکھتے ہیں مطلب جسے دیکھو صرف نیک دکھ رہا ہے بھائی میں کس سے بات کروں تو نہیں ایسا تو نہیں ہے دنیا میں ہم جب دیکھتے ہیں تو دکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صحیح راستے سے دوسرے راستوں پر بھٹکے ہوئے ہیں اب ہونا تو یہ چاہیے جسے صحیح راستہ پتا ہے وہ غلط راستے والے کو بتا دیں کہ بھائی یہ صحیح راستہ ہے وہ غلط راستہ ہے اس سے بچو بھائی یہ ہونا تو یہ چاہیے لیکن ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ایک بیریئر بیچ میں ہوتی ایک دیوار اور وہ دیوار کی وجہ سے اکثر وہ لوگ جنہیں صحیح راستہ پتا ہے وہ اپنے خود تک ہی رکھتے ہیں اس راستے کو کسی کو نہیں بتاتے اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں تک صحیح راستہ پہنچ نہیں پاتا ہے بہت سارے لوگ جو صحیح بات جان سکتے تھے عمل کر سکتے تھے نیک بن سکتے تھے اچھے راستے پر آگے بن سکتے تھے وہ نہیں کر پاتے ہیں صرف اس وجہ سے کیونکہ انہیں کوئی بتاتا ہی نہیں ہے اور کوئی انہیں نہیں بتایا اسی وجہ سے وہ خود بہکے ہوئے بھٹکے ہوئے غلط راستوں پر اپنی زندگی گزارتے ہیں اور ہوتا کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں آج میڈیا کے ذریعے بہت ساری چیزیں چھائی ہوئی ہیں لیکن کتنی بھی چھالے کوئی چیز حقیقت بدل جائے گی کیا کیا ریالٹی چینج ہو جاتی ہے کیا مرنے کے بعد ہم سب کے ساتھ کچھ اور ہوگا تو حقیقت تو یہ ہے کوئی مانتا یا نہیں مانتا ہے اس کے ساتھ تو وہی ہونے والا ہے جو چیز کی وارننگ سارے نبیوں نے دیا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا سب نے جو بتایا وہی تو ہونے والا ہے کچھ اور ہوئی نہیں سکتا اور وہی حقیقت وہ ریالٹی ہمیں بتانا ہے کہ دیکھو میرے بھائی اپنے آپ کو دھوکے میں مت رکھو اپنی آنکھیں کھولو دیکھو یہ بات کو یہ سامنے کلیر بات ہے یہ لیکن یہ بیریئر کا کیا کری ہے جو دیوار بیچ میں ہوتی ہے ہوتا کیا ہے لوگ الگ الگ باتیں کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے تعلقات خراب ہو جائیں گے میں اپنے تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہتا ریلیشنشپ خراب ہو جائے گی ہاں میری ان کے ساتھ میں تعلقات خراب ہو جائیں گے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسے برا لگ سکتا ہے ہاں میں اسے بتاؤں گا دیکھو یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو اسے برا لگ سکتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی مجھے کچھ بری بات بول دے اب میں کیوں کسی کی بات سنوں اس کی بات میں کیوں برداشت کروں ہو سکتا ہے کچھ نہیں تو کم سے کم چہرے پہ کوئی چیز آ جائے مجھے کیوں میں کیوں اس چیز کو سنوں دیکھیں میں جو بات بول رہا ہوں یہ بات کچھ لوگ ہی ہے جو اوپنلی بولتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ یہ وسوسے سنتے ہیں بہت سارے لوگوں کے دلوں میں خیالات آتے ہیں کہ دیکھو بھائی اپنے ریلیشن کیوں خراب کر رہے ہو اندر اندر یہ بات ہوتی ہے مطلب یہ بہر اوپنلی اس طرح سے اکثر بات نہیں ہوتی اندر اندر یہ باتیں ہوتی ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بزنس کاروبار میرا پیسوں کا نقصان ہو سکتا ہے تو پیسوں سے شیطان انسان کو بہت دراتا ہے اور انسان پیسوں سے محبت بہت کرتے ہیں اسی وجہ سے کئی بار اس چیز میں بہک جاتے ہیں اس چیز میں آکے ہار جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں آخر بات یہ ہے کہ میں بات کیوں کروں مطلب یہ بیچ میں جو دیوار ہے یہ میں دیوار کو پار کر کے اپنی بات اس تک کیوں پہنچاؤں مطلب کیا ریزن ہے میرے پاس کیا وجہ ہے میرے پاس میں کیوں پہنچاؤں کیوں بھائی کوئی ریزن کلیر کٹ ہو تو بات کرے آدمی تو ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ صرف پانچ وجہ رکھنا چاہتے ہیں آپ سب بھائی بہنیں جتنے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں دیکھئے مضبوط بنیادیں ہمیں تو ملی لیکن ہم یہ بنیادیں کسی کے سامنے کیوں پہنچائیں کہ بھئی مجھے توحید پتا چلی لیکن میں کسی کو نہیں بتاؤں گا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ پتا چلا مجھے دین میں نئی نئی چیزوں کو پہچاننے کا طریقہ پتا چلا سات ڈیفرنٹ ٹائپس پتا چلی مجھے پتا چلا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کرنی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا کہ کسی کی بات کو نہیں رکھنا ہے سالے علماء اکرام کو رسپیکٹ کرنا ہے لیکن کسی بھی عالم کو اس درجے و مقام تک نہیں پہنچانا ہے کہ ان کی بات کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر رکھتے ہیں تو یہ سب باتیں ہیں اور دین حق جو ہے اسلام جو دین ہے جو سارے انسانوں کے لئے ہے وہ چیز ہمیں پتا چلتی ہے جو فیکٹ ہے مالک کے تعلق سے کریٹر کے تعلق سے پیغمبر کے تعلق سے وہ بات یہ ہے کہ میں کیوں بتاؤں یہ دیوار کو میں کیوں بات کروں why should I talk میں کیوں بات کروں تو میں آپ کے سامنے پانچ وجہ رکھنا چاہتا ہوں یہ پانچ وجہ سب سے پہلے کس کے لئے ہے پڑوسی کے لئے آپ کے پڑوسی کے لئے ہے یہ ساری وجہ کس کے لئے ہے ہمارے لئے ہے کیوں تاکہ جب انٹرنل شیطان جب ہمارے دل میں ایسے ایسے وسوسے دالے گا نا تو ہم اسے فٹنگ ریپلائے دے سکتے ہیں کہ نہیں ہاں نہیں تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی وجہ کا میں نے ٹائٹل رکھا ہے کمیشن صرف یاد رکھنے کے لئے رکھا ہے کمیشن اچھا دیکھئے آپ میں سے میں سمجھتا ہوں بعض لوگوں کا تعلق بزنس سے ہے بزنس میں آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی کسٹومر لاتا ہے تو کسٹومر جو لاتا ہے جو اسے کیا کہتے ہیں ایجنٹ ایجنٹ کو کچھ ملتا ہے کہ فری میں سماعت سیوہ کر رہا ہے وہ اپ ڈاؤن کچھ ملتا ہے لیکن اتنا ہی کم ہی ملتا ہے میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں یہ حدیث دیکھئے کتنی پیاری بات ہے اور اس کے اندر کیا پوائنٹ ہے آپ میں سے میں سوال پوچھوں گا دیکھتے ہیں کون بتاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دلہ علا خیر جو خیر کا راستہ بتاتا ہے بتاتا ہے دیکھو راستہ وہ یہاں یہ صحیح راستہ ہے جس نے خیر کا راستہ بتایا فَلَهُ مِثْلُ عَجْرِفَائِلِهِ اسے کرنے والے جتنا عجر ملے گا بتانے والے ہو کیا ملے گا شیطان بلے تمہارا کیا فائدہ تمہارا کیا فائدہ ہے بھائی تم کیوں اپنی ریلیشن خراب کر رہے ہو تم کیوں اپنے آپ کو وہ لیول تک لکھے آکے سامنے والے سے بات کرو کوئی موہ بنایا کوئی دو بات بولے اور نارملی آسانی ہوتا ہے کیا ہے نا معاملہ آج دنیا اتنی فاس چل رہے ہیں کہ اگر کوئی گر بھی جائے نا تو لوگوں کے پاس اس کو رکھ کر دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے کہ بھائی کیا ہوا سنبھالو ایک زمانہ تھا ایسا ہوتا تھا لیکن آج تو رکھ کے بات کرنے کی فرصت نہیں ہے لوگوں کے پاس کتنے لوگ ہیں آپ دیکھو آس پاس ان سے بات کرنے کے لئے کس کے پاس ٹائم ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ آج تو یہ فاس لائف کرنے کوئی بیٹھ کر دو اچھی باتیں بولتا ہے نا تو لوگ اس کی قدری کرتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن شیطان ڈراتا ہے نا تو اس کو جواب دینا ہے نا پہلا پوائنٹ کیا ہے میں نے آپ کو یاد رکھنے کے لئے نام دیا ہے صرف کمیشن میں کہہ رہا ہوں اس حدیث میں ایک ٹائپ آف کمیشن کا ذکر آ رہا ہے وہاں پہ ٹو پسنٹ ہے نا یہاں پہ کون بتا سکتا ہے کتنا پسنٹ ہے ہاں ہنڈر پسنٹ یعنی جتنا سامنے والے وہ ملے گا اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ جتنا اسے ملے گا اس کا دو ٹکا میں تمہیں دوں گا اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ پانچ ٹکا تمہارا دس ٹکا تمہارا یا زکاة ہم لوگ نکالتے ہیں دھائی ٹکا تمہارا اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَهُ مِثْلُ عَجْرِ فَائِلِ ہی کرنے والے جتنا عجر تمہیں ملے گا جتنا کر کے اسے عجر ملا اتنا عجر تمہیں بتا کے ملے گا الحمدللہ سبحان اللہ اللہ کے خزانے میں کوئی کم ہی نہیں ہوتی کتنی پیاری چیزیں نہیں ہیں کتنی پیاری بات ہے سوچو ایک آدمی ہے جو روز کی خود سو نکیاں کر رہا ہے اور جتنا اسے معلوم ہیں نہ اس نے دوسرے آدمی کو بتایا کہ دیکھو میرے بھائی یہ چیزیں تم بھی کرو اور سامنے والے وہ بات سمجھ میں آ گئی وہ بھی کرنے لگا اب سو نکی اسے بھی ملنے لگی تو انہیں کتنی مل رہی ہے گوز کی ٹو ہنڈڈ کیسے خود کی ہنڈڈ ان کی ہنڈڈ اور ایسے اگر پانچ لوگ بے گئے تو کتنے ہو گئے فائنڈڈ فائنڈڈ سکس ہنڈڈ یس خود کی بھی تو سو ہے نا صرف وہ لوگوں کی گنیں گے ہم قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلَ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ میری بہنیں ایک دن آنے والا ہے ہم سب بہت جلد اپنے ترازو کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں فَمَيَامَ الْمِتْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرَيْا رَاح جس نے ذرہ برابر خیر کیا دیکھے گا وَمَيَامَ الْمِتْقَالَ زَرَّةٍ شَرْرَيْا رَاح جس نے ذرہ برابر شر کیا وہ دیکھے گا ہر چیز ترازو میں ہوگی نیکیاں بھاری نکلے گی تو جنت اور گناہ بھاری نکلے گی تو جہنم اور وہ ترازو میں خود کی نیکی تو چاہیے لیکن بات کرو میں بھائی اللہ کے بندوں بات کرو اللہ کے باستے بھئی اپنے بزنس کے لئے بات کرتے ہیں لوگ جواب کے لئے بات کرتے ہیں اللہ کے باستے بات کرو سپیک اپ فدس ایک او اللہ سچ بات صحیح بات جواب کو معلوم ہے خیرین خیر کی بات خیر کی بات بھلائی کی بات جو پتا ہے نا چھوپ مات بڑھو بات کرو جاتا ہے جو ہم سے بھی زیادہ نیک بن جاتا ہے مطلعہ آپ تو سو والے ہو وہ جا کے ایک ہزار والا بن گیا لیکن راستہ آپ نے بتایا تھے اس کو تو وہ نقصان آپ کا ہے ہاں خوشی کی بات ہے کہ افسوس ہے رہے مجھ سے آگے بڑھ گیا ہوں بری بات ہے کہ اچھی بات ہے اچھی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرُبَحَمِلِفِقْهِنِ لَا مَنْ هُوَا اَفْقَهُ مِنْهُ بہت سے سمجھنے والے اپنے سے زیادہ سمجھنے والے تک پہنچا دیتے ہیں حدیث صحیح سنت سے ملتی ہے تو میرے بھائیوں یہ بات کی طرف گوھر کریں کہ اس میں بات کرنا ہے ہمیں کمیشن کتنا کمیشن ہنڈر پسن کمیشن سامنے والے کی نہیں کی کم بھی نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ یہ خزانوں میں سے ہمیں ملے گا سیکنڈ یہ پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ میں نے یاد رکھنے کے لئے نام رکھا اس کا مرسیڈیز کارز مرسیڈیز کارز صرف نام یاد رکھنے کے لئے کیونکہ کیا ہوتا ہے نا میں آپ کو پچاسوں بات بتاؤں اور پھر کچھ بھی این وقت پہ یاد نہ آئے جب وسوسے آنا شروع ہو بھلے چپ بیٹھو تمہیں بات مت کرو اپنا محمد کھولو شیطان تو چاہتا ہی ہے نا کہ تم اپنا محمد کھولو تو جب وہ این وقت پر آپ کو پوائنٹ فٹا فٹی آدھ آنے لگے اسی لئے میں نے صرف یہ ٹائٹل رکھا ہے کوئی یہ نہ کہے مرسیڈیز کہاں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھو کیا ہے نا اگر آپ کے سامنے کوئی کہے آپ کو بہت عجر ملے گا سواب بہت ملے گا اب آدمی کیا ہے کہ کوئی حصی چیز ہوتی ہے نا فیزیکل چیز کوئی چیز جس کو ٹچ فیل کر سکتے ہیں وہ زیادہ اچھی سمجھ میں آتی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنازی کی نماز میں شریک رہنگی تو کیا عجر ملے گا ایک پہاڑ کے برابر نکی ملے گی سمجھ میں آتا ہے نا پہاڑ کے برابر نکی ملے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار ایسی فیزیکل چیزوں کی مثالیں دیتے تھے اور میں جو حدیث آپ کے سامنے ابھی رکھنے والا ہوں اس حدیث میں فیزیکل چیز کی مثال دی گئی ہے یہ حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَوَاللَّهِ اَلَّا कِ قَسَمْ اللہ کی قسم کھا کے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَوَاللَّهِ لَيْا يَحْدِيَبِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک شخص کو حداد دے دے ایک ایک رجل واحد ایک شخص کو حداد دے دے تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا جو سرخ اونٹ تھے نا اس زمانے کے وہ اونٹوں میں سب سے عالی نسل دیکھو اونٹ اونٹ میں فرق ہوتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں آج گاڑی گاڑی میں فرق ہوتا ہے کے نہیں ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اونو یا ماروتی ایٹھ ہنڈر اور ایک ہوتا ہے مرسیڈیز یا رولز رائس گاڑی گاڑی میں فرق ہے کے نہیں ہے تو اونٹ اونٹ میں بھی فرق ہوتا ہے تو اونٹوں میں سب سے عالی نسل وہ تھے لال ٹائپ کی اونٹ اور دیکھو اونٹ زمانے میں شپ آف دی ڈیزرٹ ریگستان کی کشتی پورا ریگستان پار کر سکتے ہوگا آپ کے ایسا چھاؤں اونٹے تو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سرک اونٹ ہے نا اونٹوں سے بہتر کیا ہے کہ اللہ تمہیں ذریعے ایک آدمی کو ہدایت دے دے اب اگر میں آپ سے کہوں کہ سوچو آپ کے پاس بہت سارے سرک اونٹ ہیں تو آدمی ایمیجن نہیں کر پائے گا اور اس کا فائدہ بھی سمجھ نہیں پائے گا تو میں آپ سے کہتا ہوں ذرا سوچو کہ آپ کے پاس گھر کے بہار بہت ساری رولز روئیس مرسیڈیز گاڑیاں بڑی بڑی گاڑیاں آپ کے گھر کے بہار کھڑی ہوئی ہیں سوچیں اس سے اچھا ہے کہ رجلن واحدن ایک شخص کو اللہ ہدایت دیتے آپ کے ذریعے کیونکہ وہ گاڑیاں تو وہیں کے وہیں کھڑی رہ جائے گی کہ آپ چل بسیں گے لیکن اگر آپ کسی کو صحیح بات بتاتے ہو تو وہ چیز آپ کو مرنے کے بعد بھی کام آئے گی جیسے کہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں دیکھنے والے ہیں تو سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے مرسیڈیز یاد رکھئے یاد رکھنے کے لیے سیکنڈ پوائنٹ فرس پوائنٹ کیا تھا کمیشن چاہیے گے نہیں کمیشن خود کی نکی بھی کرو اور بات کرو اور سامنے والے جو نکی کریں گے اس کا ایک کاؤپی کارون کاؤپی ہوتی ہے نا پھر بھی کم درجے کی ہوتی ہے جو اس کو ملا اتنا آپ کو ملے گا اس کے اکاؤنٹ میں کتنا گیا اتنا آپ کے اکاؤنٹ میں آٹومیٹک آئے گا ڈائریکٹ اور آپ بھول جاؤں گے تو بھی آتا رہے گا آپ بھول کے کہ میں نے کس سے کب بات کیا تھا لیکن آپ کو ملتا رہے گا سبحان اللہ تھرڈ پوائنٹ بیسٹ سوشیل ورک ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں بھولے آج کل سوشیل ورک کرنا ہوتا ہے خدمت خلق خدمت خلق میں سب سے اچھی خدمت خلق یہ ہے کہ ہم کسی کو حق بات بتائیں اور بری چیز سے روکیں یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں امر بالمعروف صدقہ اچھی بات کا حکم دینا صدقہ ہے صدقہ صدقہ صرف پیسوں سے نہیں ہوتا ہے بنا پیسے کے صدقہ ہوتا ہے آپ بتاؤ بنا پیسے کے کچھ بھی خرچہ کیے بغیر بھی صدقہ ہوتا ہے ہاں کیسے ما شاء اللہ مسکرانہ بھی ایک مثال ہے تو اچھی بات کا حکم دینا صدقہ ہے وَنَاهِيُنْ أَنِلْمُنْ كَرِ صَدقہ بری چیز سے روکنا بھی کیا ہے صدقہ ہے کیسے صدقہ آپ میں سے کون بتا سکتا ہے ایک روپیہ خرچہ نہیں ہوا اچھی بات بتا ہے بری چیز سے روکے صدقہ ہے کیسے صدقہ آپ میں سے کون بتایا مائک لگے بتاؤ جلدی بتاؤ کیونکہ میرا ٹائم شوٹ نہیں ہونا چاہی ہے لیمٹ سے صدقہ کیسے ہوا اور میں تو آگے وڑھ کے سوشل ورک بھی بول رہا ہوں بیس سوشل ورک بول رہا ہوں ان کا جو علم تھا ہاں پہنچا ہے ٹھیک ہے کیسے صدقہ ہوا کہ ہمارا نولیس دوسرے کو ملا اس سے بہت سارا فائدہ ہوا فائدہ ہوا اوکے آپ ٹریک پہ ہیں بتائیے اور آگے اوکے فائدہ ہوا آپ اگر کسی کو پیسے دیتے ہو وہ کھانا کھائے گا سکول کی فیز دے گا کچھ فائدہ ہوگا اس کا کرنا چاہیے وہ بھی اسلام نے سکھایا ہے مدد کرو لوگوں کی لیکن ذرا سوچو کہ اگر ہم کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں اور کل قیامت کے دن جب ترازو کے سامنے وہ کھڑا ہوگا جہاں پہ وہ فیل ہونے والا تھا وہاں وہ فیل ہونے کی جگہ اس کے پاس نیکی آگئی اس کو آپ نے بتایا دیکھو یہ غلط ہے مت کرو اور وہ گناہوں کے بوت سے بج گیا تو وہاں کروہ سال کی زندگی ہے یہ تو تھوڑی زندگی ہے وہ کروہ سال کی زندگی ہے فائدہ ہوا کی نہیں ہوا پیسے دیکھے بھی فائدہ ہوا آخرت کے تعلق سے بتا کے بھی فائدہ ہوا حقیقت میں تو وہ فائدہ تو بہت بڑا بہت لمبا بہت دور کا بہت بڑا اثر اس فائدے کا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سوشل ورک ہوا گئے نہیں صدقہ ہے یہ اور بیسٹ ٹائپ کا صدقہ ہے سب سے بیسٹ یعنی بیسٹ کی جو قسمیں ہیں ان میں سے یقیناً اچھی بات کا حکم دینا بری چیزیں روکنا اور سب سے زیادہ یہ صدقہ نبیوں نے کیا تو ہم دیکھتے ہیں تھرڈ پائنٹ ہو گیا اب میں آپ کو فورٹ پائنٹ جو بتا رہا ہوں یہ ہے صدقہ جاریہ صدقہ تو ہے لیکن ایسا صدقہ ہے جو جاری رہنے والا صدقہ ہے دیکھو آپ کو پتا ہے مثال کے طور پر کوئی شخص نے اسپطال بنایا اسپطال بنایا اب وہ اس کا انتقال ہو گیا لیکن جتنے پیشنٹس وہاں جا رہے ہیں اداج ہو رہا ہے اس کو مرنے کے بعد بھی عجر مل رہا ہے کسی نے پیر لگا دیا اب اس کے مرنے کے بعد بھی جو جو اس پیر کے سائے میں بیٹھا ہے جو جو فل کھا رہے ہیں اس کا عجر اس کو مل رہا ہے کیونکہ وہ نیکی جاری ہے نا تو اللہ تعالی نے ایسے نہیں کہا کہ تم مر گئے نا تمہارا ختم حساب کتاب ختم تم مر گئے نا نہیں وہ نیکی جاری ہے تو وہ عجر بھی جاری ہے اب ذرا بات سنیئے کہ اچھی بات کا حکم دینا صدقہ ہے بری چیز سے روکنا صدقہ ہے اب ہم مر گئے آپ اس مثال میں پانچ لوگ ہیں اور آپ ہیں آپ نے پانچ لوگوں کو آپ نے بتایا جتنے بھی لوگوں کو پانچ کو سمجھ میں آ گیا اور وہ پانچ وہ نیک کام کرنے لگے تو آپ کو خود کے سوہ بھی مل رہے تھے اور ان کے پانچ سوہ نے ٹوٹل چھ سوہ مل رہے تھے لیکن کب تک آپ کے سوہ ایک دن آئے گا کہ زیرو بن جائیں گے زیرو جو سو نیکی روز کی کر رہے ہیں نا یا جو بھی نیکی کر رہے ہیں وہ ایک دن آئے گا زیرو ہو جائے گا وہ خود نماز نہیں پڑھ پائیں گے روزہ نہیں رکھ پائیں گے حج عمرہ کوچ نہیں استقفار ایک بار نہیں کر پائیں گے اللہ سے بھی ایک بار معافی نہیں مانگ پائیں گے ختم ہو گیا اکاؤنٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان جب ایک انسان مر جاتا ہے ان قطع انہو عملو اس کی سب کے سب نیکیاں رک جاتی ہے سب کے سب نیکی فل سٹاپ اللہ من ثلاث تین نیکیوں کو چھوڑ کر اللہ من صدقت جاریہ ایسا صدقہ کیا اگر جو جاری ہے تو اس کی نیکی بھی جاری رہے گی وہ صدقہ جاری ہے تو اس کی نیکی بھی جاری ہے اب اچھی بات کہ حکم دینا صدقہ ہے نا بری چیز سے روکنا صدقہ ہے اب وہ پانچ لوگ زندہ ہے وہ لوگ نیکی کر رہے ہیں مرنے کے بعد آپ کو قبر میں وہ بھی مل رہا ہے اور وہ لوگ جانے سے پہلے آپ سے سیکھیوی بات کے مطابق وہ لوگوں نے اس چیز کو دوسرے کو سکھایا خود کا بھی صدقہ آن کر کے گئے آپ کو بھی ملتا رہے گا بھئی میں نے اسے سکھایا تھا سبان اللہ مطلب صدقہ تو ان جاریہ میں سے ہے اب گوھر کریئے اس بات کو اللہ تعالی کیا فرمایا اور علم ینتفہ ہو بھی سیکنڈ نمبر پہ کیا ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا علم جس سے ینتفہ ہو فائدہ ہوا لوگوں کو ایسا علم جس سے فائدہ ہوا لوگوں کو تو اس چیز کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا یہ پوائنٹ نمبر تو ہے اور تین یا نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے یعنی نیک اولاد جو دعا کرے تو مرنے کے بعد بھی عجر ملتا ہے اچھا گوھر کریں گے نا تو میں آپ کے سامنے بات کہہ رہا ہوں کہ صدقت الجاریہ کے اندر اچھی بات کا حکم دینا بری چیزیں رکنا already شامل ہے پھر یہ علم ینتفہ بھی پھر سے کیوں الک سے دیا گیا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے یہ قرآن کے اندر حدیث میں ایسی کئی مثالیں ملے گی جیسے مثال کے طور پر یوم یقوم الرخ والملائکہ اس دن جبریل کھڑے ہوں گے اور فرشتے کھڑے ہوں گے اب فرشتوں میں جبریل بھی تو فرشتے ہیں لیکن جب جبریل کو الک سے بتایا جا رہا ہے تو باقی فرشتوں میں ان کا خاص مقام بتایا جا رہا ہے یا ہم جب کہتے ہیں ایاک نابدو اے لہا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ایاک نستائین اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں مدد طلب کرنا عبادت ہے لیکن عبادتوں میں جب اسے خاص الگ بتایا گیا تو اس کا خاص مقام بتایا گیا ہے یعنی کہ ایک بڑا ڈبا ہے اس کے اندر چھوٹا ڈبا ہے تو یہ صدقت الجاریہ کے ڈبے کے اندر علم ینتفق بھی کا ڈبا ہے اور اس کے اندر ایک اور ڈبا ہے والدن سالحن یدو لہو نیک اولاد جو دعا کرے مطلب آپ پچاس لوگوں سے بات کر رہے ہو لیکن جو خود کی اولاد سے بات کرتے ہو اس کو سکھاؤ تو وہ تو باقی لوگوں کے بنسبت زیادہ فائدہ آنے والی بات ہے کیونکہ اولاد تو دعا بھی کرے گی باقی لوگ کیا سنگے بھول بھی جائیں گے اللہ کے پاس ریکارڈ آن رہے گا لیکن اولاد تو سیکھنے کے علاوہ سمجھنے کے علاوہ فائدہ اٹھانے کے علاوہ دعا بھی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نیک اولاد کے تعلق سے بات ملتی اور یہ تین چیزیں صدقہ جاریہ فورت نمبر پائنٹ صدقہ جاریہ فورس پوائنٹ کیا تھا کمیشن شیطان آپ سے کہے گا مد بات کرو تو کیا کہیں گے اسے کمیشن کا کیوں نقصان کر رہے ہو مطلب کمیشن اپنی مثال کے اٹلیئرز کہہ رہا ہوں یہ حدیث کا لفظ نہیں کمیشن صرف یاد رکھنے کے لئے ہے سیکنڈ پوائنٹ مرسیڈیز یاد رکھیں گے انشاءاللہ کئی ساری وہ بھی ایک نہیں کار نہیں کارز تھرڈ پوائنٹ بیسٹ سوشل ورک فورت سوشل ورک کرنا ہے بھائی سوشل ورک ٹریننگ فورت پوائنٹ صدقہ تل جاریہ اور فیفت پوائنٹ خطرناک وارننگ وارننگ کیا دیکھئے آپ غور کریے ایسی حدیثوں پر یہ حدیث ہے مصنط ترمیدی مصنط احمد میں وَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُس ذات کی قسم جس ذات کی ہاتھ میں میری جان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی قسم کھائی اللہ کی قسم لَتَا مُرُنَّا بِالْمَعْرُوف اچھی بات کا حکم دے کر رہنا تَا مُرُونَا بِالْمَعْرُوف کئی جماعوں پر ہے یہاں پہ یہ جو شدہ ہے نا لَتَا مُرُنَّا اعلام کے ساتھ مطلب دے کر رہنا اچھی بات کا حکم وَلَتَنْحَوُنَّا نِلْمُنْكَر بری چیز سے روک کر رہنا مطلب روکنا روک کے رہنا کرنا کر کے رہنا اچھی بات کا حکم دے کر رہنا بری چیز سے روک کر رہنا فی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَوْلَيُوْ شِكَنَّ اللَّهُ نہیں تو بہت دور نہیں ہے اَنْ يَبَثَ عَلَيْكُمْ اِقَابَ مِنْ اِنْدِكُمْ نہیں تو اللہ تم پر ایسی سزا بھیجے گا اپنی طرف سے اللہ کی طرف سے بہت دور نہیں ہے کہ ایک ایسی سزا تم پر آئے گی اگر تم نے روک دی ہے نا بہت جلد ایک سزا تم پر آئے گی اللہ کی طرف سے اور پھر یہ لاسٹ ورڈ سنیے اللہ اکبر ثُمَّ لَتَدْ أُنَّهُ فَلَا يَسْتَجِبُ لَكُمْ اور پھر یہ ہوگا کہ تم اللہ سے دعا کروں گے اے اللہ اے اللہ یہ سزا کو ہٹا دے ہم سے اے اللہ یہ پریشانی کو ہٹا دے اللہ تمہیں دعا قبول نہیں کرے گا کیوں کیونکہ وہ سزا تم پر کیوں آئی ہے وہ سزا تم پر اس لئے آئی ہے کہ تم نے اچھی بات کا حکم نہیں دیا بری چیزیں نہیں رکے اور میرے بھائیوں اس حدیث کی روشنی میں نا آج کی بھی مسلمانوں کی کئی حالات کو اس حدیث کے آئینے میں دیکھئے تم نے اچھی بات کا حکم نہیں دیا تمہیں بری بات سے روکنے کہا گیا تھا تمہیں کہا گیا تھا بری باتوں سے روکنا تم تم نے نہیں روکے کہا گیا تھا روکنا روک کر رہنا نہیں روکے ابھی کیا ہوگا ایسی سزا آئے گی کہ تم دعا بھی کروں گے نا اللہ سے کہ اللہ اس سزا کو ہٹا دے اللہ پھر بھی نہیں ہٹائے گا اور اس کا سلیوشن کیا ہے قرآن کی ایک آیت سے ہمیں ملتا ہے یہ آیت میں پہلے سزا کا ذکر ہے اور پھر سلیوشن آیت نمبر ون سکسٹی میں ہے ون ففٹی نائن میں سزا کا ذکر ہے پڑھئے اللہ تعالی فرمایا ہے یقیناً وہ لوگ جو یکتمونہ یکتمونہ کیا ہے چھپاتے ہیں چھپاتے ہیں بھئی تمہیں حق بات معلوم تھی تم نے چھپایا تمہیں پتا تک قیامت کا دن آنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیسے پہاڑ پر چڑھ کے بول رہے تھے کہ اگر میں تمہیں کہوں یہ پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے تو تم مانوں گے نہیں مانوں گے کس طرح سے آگاہ کر رہے تھے اور ہم لوگ سو رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اور ہم تک پیغام پہنچایا اب ہم یکتمونہ اگر کریں گے چھپائیں گے اللہ کہتا ہے جو واضح دلیلیں اور ہدایت جو میں نے نازل کی واضح دلیلیں مطلب پروف والا دین ہے یہ اور ہدایت والا دین ہے یہ چیز جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا یہ تمام چیزیں اگر کوئی چھپائے گا اس کے بعد بھی چھپایا جبکہ میں نے بتا دیا کہ یہ سارے انسانوں کے لئے ہیں اللہ نے بتا دیا یہ تیغام سارے انسانوں کے لئے قرآن میں کہا گیا یہ تیغام سارے انسانوں کے لئے پھر بھی جو لوگ چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام کے تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہوگی ان پر کیوں سمجھنے کی بات ہے بھائی ایک آدمی اگر گٹر میں گر رہا ہے آپ کو معلوم ہے آپ نے دیکھا آپ بلے نہیں میں کیوں بتاؤں خود دیکھ رہے تو اس کو اور گر گیا تمہارے اوپر اتنی بات نہیں ہے کہ تمہیں صحیح حق بات سچی بات پتا ہے اتنا تو بتا دو ہدایت دینا تھوڑی تمہارے اوپر ہے تو اللہ تعالیٰ کہا تمام کی تمام لانت کرنے والے فرشتے سب کی سب کی لانت ان لوگوں پہ ہوگی لیکن سلیوشن بھی ہے اس آیت میں آیت نمبر 160 میں ہم پڑھتے ہیں تو سلیوشن دیا ہے سوائے ان کے جو توبہ کریں ایسا نہیں توبہ کر کے وہ ایسا ہی کام توبہ کریں اپنے آپ کو سدھاریں اور پھر کلیرلی بیان کریں اس کے بعد کیا کریں بیان کریں تو اللہ نے کہا ان کی طرف میں واپس پلٹتا ہوں میں بار بار پلٹنے والا رحم کرنے والا ہوں تین سٹپ دیئے گئے ہیں توبہ کریں اپنے آپ کو سدھاریں اوپنی بیان کریں تو یہ ہے سزا کی بات اور ایک مثال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی جو سمجھنے والوں کے لئے بہت کچھ ہے اس مثال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک کشتی ہے جس کے اوپر کی حصے میں کچھ لوگ ہیں اور نیچے کی حصے میں کچھ لوگ ہیں اور نیچے والے بار بار اوپر جاتے ہیں پانی لینے کے لئے آپ امیجن کرو ایک کشتی کو نیچے والے بار بار اوپر آ رہے ہیں پانی لینے کے لئے تو آخر میں وہ لوگوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا سوچا اگر ہم اپنے حصے میں ہی خرقن تھوڑا ایک خول کر لیں ایک خول بنا کر کے ڈائریک پانی لے لیں جو اوپر والوں کو ہمیں ڈسٹرم نہیں کرنا پڑے گا بار بار تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اوپر والے ان کو چھوڑ دیتے ان کو جو کرنے آئے کرنے دو ہم اپنا کریں گے تو کیا ہوگا سب کے سب ہلاق ہو جائیں گے اگر وہ انہیں جا کے رکتے ہیں نہیں مت کرو تو وہ لوگ بھی بچیں گے نیچے والے سب کے سب بچیں گے یہی معاملہ ہے نا کہ اگر ہم لوگ خاموش رہے ہیں جنہیں صحیح راستہ پتا چلا ہے وہ لوگ بھی ڈوبیں گے ہمیں بھی ڈوبائیں گے اور اگر بچائیں گے تو وہ بھی بچیں گے ہم بھی بچیں گے ایک ہی کشتی میں ہیں سب لوگ پسند ہے نہیں پسند ہے وہ کشتی میں سوار ہے سب لوگ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت اہم اچھی مثال کے ذریعے ہمیں پتا چلا اور یہاں پہ ہمارا ایک سیکشن ختم ہوتا ہے ریویشن کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں فرس پوائنٹ کمیشن سیکنڈ پوائنٹ مرسیڈیز گارڈیا کارز تھرڈ بیسٹ سوشل ورک فورت صدقت الجاریہ نمبر پانچ ہمارے آج کے سیکنڈ سیکشن میں دو ہی سیکشنز ہیں سیکنڈ سیکشن یہ ہے کہ بھئی ہم سب اب امید کرتے ہیں سب جتنے ناظرین ہیں اپنی خاموشی سے باہر نکلنے کا انشاءاللہ ارادہ کریں گے چھپتے ہی رہیں گے کس کے لئے اللہ کے لئے بھئی خود کے لئے تو سب لوگ بولتے ہیں اس تعلق سے لیکچر نہیں دینا پڑتا ہے بات یہاں یہ ہے کہ اللہ کے لئے صحیح بات لوگوں تک پہنچانے کے لئے خیر خائی کے ساتھ ہم کیا اللہ کے دین کو پہنچانے کے لئے اپنی کوشش کریں گے کی نہیں کریں گے اب یہاں بات یہ ہے کہ چلیے یہاں تک کی بات تو ہو گئی کیسے بات کریں کیسے پہنچائیں پانچ پوائنٹ وہ تھے پانچ پوائنٹ یہ یاد کرنا ہے آپ کو انشاءاللہ فرس پوائنٹ کیسے بات کرنا ہے علم کی بنیاد پر بات کرنا ہے بغیر علم کے بات کریں گے تو بہت بڑا پرابلم کریئٹ ہوتا ہے کتنا بڑا پرابلم وہ ہم تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں پہلے ایک آیت دیکھتے ہیں سورہ یوسف کے آیت نمبر 108 ہے اللہ تعالی نے فرمایا قل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہذہی سبیلی یہ ہے میرا راستہ یہ ہے میرا کس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا راستہ سنئے ادعو الاللہ میں لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف کس کی طرف بلاتے ہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں اعلی بصیرہ بسائر کے ساتھ دلائل کے ساتھ پروف کے ساتھ پروف کے ساتھ میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا راستہ ہے ادعو الاللہ اعلی بصیرہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں پروف کے ساتھ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتا ہے بصیرہ یعنی کہ الحجہ والیقین پروف کے ساتھ اور یقین کے ساتھ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہو اتنا یقین کہ میں دیکھ کے آیا ہوں اتنے یقین کے ساتھ یقین کے ساتھ بلاتے ہیں انا میں ومن اتبانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں پیروی کرتے ہیں صرف دعوی نہیں پیروی کرتے ہیں وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں کیسے بلاتے ہیں دو باتیں ہیں پہلے تو بلاتے ہیں کس کی طور بلاتے ہیں اللہ کی طرح ہوتیسی بات کیا ہے اعلیٰ بصیرہ پروف کے ساتھ بلاتے ہیں ایسا نہیں کہ بس کچھ بھی بات کچھ بھی بات نہیں چلتی ہے پروف کے ساتھ بلاتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ فرس پوائنٹ کیا ہے علم کی بنیاد پر اور دیکھیں اللہ تعالیٰ ان قرآن میں کیا فرمایا وَلَا تَقُفُو مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم میں نے آیت کئی بار پڑھی ہے آج آپ کے سامنے سکرین پر ہے اس چیز کے پیچھے مت چلو جو چیز کا تمہیں علم نہیں جو علم نہیں ہے نا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم جس چیز کا علم نہیں ہے نا مت چلو اس کے پیچھے کنفرم چیز کے پیچھے خود بھی چلو وہی کنفرم چیز سامنے پہنچاؤ انشاءاللہ ہاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَلْلِقُ عَنِّ وہ لو آیا حدیث سنے ہیں نا یہ پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو لیکن وہ حدیث وہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے اس حدیث کے اندر آگے اور چیزیں بھی ہیں اس کے اندر ایک حصی میں یہ بھی بات دی گئی ہے وَمَنْ قَدَبَ عَلَيَّ مُتَعْمِدًا جو میرے نام میں جان بوجھ کر جھوٹی بات منصوب کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں جھوٹی بات کوئی کہے گا فَلْيَتَبَوَ مَقَدَهُ مِنَ النَّار وہ اپنے لئے جہنم کے آنگ میں جگہ بنا لے گا صحیح بخاری کی حدیث ہے مطلب کیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں جھوٹی بات کہے گا اسے کیا ملے گا مَقَدَ جگہ بخ ہو گئی فِقص ہو گئی جہنم کے آنگ میں اور کون لوگ کی گناہ کرتے ہیں ایسے لوگ گناہ یہ کرتے ہیں جو پہنچاتے ہیں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ پہنچاتے ہیں خود کی طرف سے پہنچایا تو کیا ملا مرسیڈیز نہیں مل رہی ہے بھول جاؤ مرسیڈیز گاڑیوں کو جہنم کی آنگ میں جگہ فِقص ہو گئی ان کی انلیس وہ توبہ کی ہے تو الگ بات ہے لیکن جگہ ان کی بکنگ ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں جھوٹ بولنا ایک بہت بڑا گناہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ایک ہی حدیث میں یہ ایکسلیٹر والی چیز بھی ہے اور اسی حدیث میں آگے بریک والی بات بھی ہے ہے نا دیکھ رہا ہے ایکسلیٹر بھی اور بریک بھی ہے فضیلت بھی آ رہی ہے اور ڈرانے والی بات بھی آ رہی ہے اب میں آپ کے سامنے ایک بہت اہم پلان رکھنا چاہتا ہوں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس اتنا علم نہیں ہے جب یہ حدیث آتی ہے نا پہنچا دو وغیرہ لوگ اپنے ایریا کے مولانا کے بارے میں سوچتے ہیں ہاں ہمارے ایریا کے کے ذریعے گزرتا ہے تو پریکٹکلی اپلائے کرتا ہے اس نالج کو تو اس کی میڈیکل سکلز بڑھتے ہیں تب جا کے وہ مارکٹ میں پریکٹس کرنے کے لائق ہوتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو علماء اکرام ہیں ان کے ساتھ ہمیں دعوت میں سپورٹ کرنا چاہیے اور میں آپ کے سامنے ایک ماسٹر پلان رکھنا چاہتا ہوں ماسٹر پلان کیا ہے بلگو انی ولو آیا پہنچا دو مجھ سے ایک آیت کیوں نہ ہو کیا پلانیں سنیے دیکھئے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اتنے بڑے رسول ہیں کہہ رہے ہیں من انصاری اللہ کان بنے گا میرا مددگار اللہ کے راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی صحابہ اکرام تھے ہونا کیا چاہیے ہم سب کے سب جتنے لوگ یہ بات سن رہے ہیں آپ کو ایک آیت معلوم ہے ایک آیت پہنچاؤ اب شیطان کہہ ایک آیت سے کیا ہوتا ہے ایک آیت سے کیا ہوتا ہے تمہیں ایک ہی بات معلوم ہے تم ایک بات بول کے کیا فائدہ کرلوں گے بولو ایک چیز بول کے کیا فائدہ ہے کیا فائدہ ہے کون بتائے گا ایک چیز بول کے کیا فائدہ ہے بڑے سکولر بنو تب بات کرنا ابھی تمہیں ایک آیت معلوم ہے تم کیا بول کے فائدہ ہوگا شیطان کہتا ہے تم چپ بیٹھو سکولرز کو بات کرنے دو تم چپ بیٹھو اپنے مولانا کے بارے میں سوچو جب بھی یہ دعوت کے تعلق سے آتی ہے نا کمیشن بھولے مولانا کا بہت فائدہ ہے تم چھپ بیٹھو کہہ جواب دوں گے اس کو تمہیں لینی ہے وہ سب وہ آپ کے مولانا کے لیے ہیں دیکھو آپ نے فری سیمپل کبھی ملا ہے آپ کو کوئی فری سیمپل ملا ہے کوئی بسکیٹ چوکلیٹ سابون کوئی فری سیمپل ملا ہے آپ کو کیوں بھی دیتے ہیں فری سیمپل بھولو آدمی ایک بار تھوڑا بسکیٹ کا ٹیسٹ لے لینا تو پیسہ خرچہ کر کے لے گا ٹھیک ہے اب یہاں کیا ہوتا ہے نا آپ دیکھو نارمل سا پرابلم ہے اچھا اچھے سکولرز ہوتے ہیں بیان دے رہے ہیں اور لوگ فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں کیوں کیونکہ ہمارے پاس ہمارے فری سیمپل دینے والے لوگ نہیں ہیں اگر ہمارے پاس ہمارے فری سیمپل دینے والے لوگ ہوں وہ کیا کریں لوگوں سے کہے بھئے مجھے ایک بات معلوم ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں بھولو کیا بات ہے تمہیں معلوم پڑی ہے کوئی سامنے والا سنے گا اور وہ ایک بات اللہ کے کلام سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ ایک بات ایسی بات ہوتی ہے کہ کئی بار ایک بات سے لوگوں کے ذہن چینج ہوتے ہیں ایک بات سے دل میں ایک اٹریکشن اس چیز کی طرف پیدا ہویا کشش پیدا ہوتی ہے ارے فری سیمپل سے یہ ہوتا ہے تو کیا ایک آیت سے ایک حدیث نہیں ہوگا ہاں اور ہوتا کیا ہے نا وہ ایک بات سے یہ ہوتا ہے کہ کئی بار لوگوں کو انٹریسٹ آ جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں آپ کو اور جاننا ہے آپ آئیے ہمارے علم صاحب کے پاس آپ کو اور جاننا ہے دیکھیں یہ ویڈیو دیکھیں آپ کو پتا ہے ایسے ہی کسی کو فورڈ کر کے دیکھو کوئی ویڈیو اچھے سچی ویڈیو لیکن نا آپ اگر اپنے پورے فون بک میں سب کی طرف پاسفورڈ کر دو اور دیکھنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اچھی سی بک ہو پرنٹڈ اچھی سی ٹھیک ٹھیک کوئی بک ہے اچھی بک جا کے اپنی پوری ایلیا میں بات دو معلوم ہے کتنے لوگ پڑھیں گے پانچ پسنٹ شاید دس پسنٹ لیکن آپ اپنی ایک بات بولو آپ کو جو معلوم ہے دو آیتیں پتا ہے دو باتیں بولو پانچ پتا ہے پانچ بولو دس پتا ہے دس بولو پھر بولنا اور جاننا ہے یہ بک پڑھئے اور جاننا ہے پروگرام میں آئیے اور جاننا ہے یہ ویڈیو دیکھئے اب دیکھو ریزلٹ کتنے بڑھے آتے ہیں وہ ایک چیز سے لوگ انٹڈیوس ہوتے ہیں صحیح چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور یہ ہے دعویٰ کا پلان تو فرس چیز ہے علم کی بنیاد پر تو آپ کو ایک بات پتا ہے تو دس مت پہنچاؤ ایک بات پتا ہے تو ایک پہنچاؤ ایک کو کم بھی مت سمجھو ایک کو کم سمجھانے کی کوشش کرے گا شیطان کرے گا یہ تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن یہی تو چیزیں مسنگ ہیں آج آج یہ چیز غائب ہے کتنے سارے مدرسے کے فارغین ہوتے ہیں مدرسے سے نکلتے ہیں اور ان کے پاس جوبز نہیں ہوتے ہیں کیوں نہیں ہوتے معلوم ہے کیونکہ ہم لوگ سب غائب ہیں سین سے ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنی ایک ایک بات پہنچا کر کے ان علماء کو سپورٹ کرنا چاہیے قرآن و حدیث کی بات پہنچانے میں کہ صحیح بات جو پہنچانا ہے اس میں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور پھر کیا ہوگا نا لوگوں کی شورٹیج ہوگی اور یہی پلان ہے نمبر ون علم کی بنیاد پر یاد رہے گا فرس پوائنٹ نالج اچھا بغیر نالج کے نہیں بات کرنا نہیں تو میں آپ کو ایک سین بتاتا ہوں وہ یاد ہے نا پانچ ون پلس فائیو یاد ہے سکس ہنڈر یاد ہے سوچو ایک آدمی ہے جس کو سب غلط غلط باتیں معلوم ہیں اس کو روز کے مائنس ہنڈرڈ مل لیں اور اس نے میرا لیکچر سن لیا فرس پارٹ سیکنڈ پارٹ نہیں سنا فرس پارٹ سن لیا بہت سی بات اب میں پہنچاؤں گا اور وہ غلط غلط باتیں پہنچانے لگے پانچ لوگوں کو اس کی غلط باتیں سمجھ میں آگئی اور انہیں بھی مائنس ہنڈرڈ روز کا ملنے لگا تو اس سے روز کا کتنا ملا مائنس سیکس ہنڈرڈ اس سے اچھا کیا تھا کہ وہ چپ رہتا تو مائنس ہنڈرڈ ملتا اب وہ بہچا دیا غلط غلط باتیں تو مائنس سیکس ہنڈرڈ ہو گیا تو آپ کا پورا خواب ہے نا شیکچلی کا خواب جو ہوتا ہے نا کہ میں ہوں پھر میرے پاس فائیو ہو جائیں گے اور سب کے مجھے ملیں گے نیکیاں قیامت کے دن میں جاؤں گا خود کی نیکی بھی ہوں گی فلاں فلاں سب کی نیکی میرے خاتے میں آئے گی وہ سب کے سب خواب مائنس ہو جائے گا اگر آپ کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو احتیاط نہیں ہے تو تو کہاں پر کھاموش رہنا ہے وہ بھی پتا ہونا چاہیے جو نہیں پتا ہے نا کوئی اگر آپ سے کوئی بات پوچھے تو کیا کہیں گے نہیں معلوم ہے معلوم کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ ٹائم لے لو ٹائم لینا سنت ہے کون بتایا گا اس کی دلیل نہیں معلوم ہو تو ٹائم مانگ لینا یہ بھی سنت ہے کون بتایا گا اس کی دلیل سورے کاف کے اندر ہے مثال بتائیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں بتاؤں گا لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم لوگ انشاءاللہ کہیں گے کیونکہ ہم نے سیکھا اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وقت مانگ لو اور نہیں پتا ہے تو کوئی بات نہیں کم سے کم اتنا تو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے کم سے کم اتنا تو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے کتنے لوگوں کو نہیں معلوم ہے اور یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ انہیں نہیں معلوم ہیں کم سے کم ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے تو فرس پوائنٹ یاد رہے گا این کی بنیاد پر دیکھو اپنے آپ کو خطرے میں مت دالو میرے بھائی اسی لئے فرس پوائنٹ یہی میں نے لیا کہ کوئی وہ آدھا لیکچر سنا ہو کم سے کم ایک پوائنٹ سن لے گا تو وہ احتیاط بھی آئے گا گاڑی میں ایکسلیٹر بھی چاہیے اور اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کی گاڑی میں صرف ایکسلیٹر ایکسلیٹر ہے ہے آج پہنچانے کا بہت جذبہ ہے احتیاط نہیں ہے کچھ بھی پہنچاتے ہیں اور بعض لوگ ہیں جن کی گاڑی میں صرف بریکی بریک ہے ہاں ہماری گاڑی میں ایکسلیٹر بھی ہونا چاہیے اور سمجھ رہے ہیں نا آپ مثال ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میں نے یہی مثال دی تھی کہیں پر اور لیکچر کے بعد مجھے ایک پرسن نے کہا کہ گاڑی ملتی کہاں ہے تو یہ گاڑی کونسی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں جو دعوت پہنچانی ہے نا اس میں ایکسلیٹر بیچی ہے اور بیگ بیچی ہے فرس پوائنٹ ان کی بنیاد ہے سیکنڈ پوائنٹ فرسٹ پریاریٹی فرسٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ مطلب ترجیحات ترجیحات کیا چیز پہلے ہے کیا چیز بعد میں ہے کیا چیز کہاں ہے معلوم ہونا چاہیے بہت ضروری ہے دیکھیں اگر یہ بات نہیں سمجھ میں آئے تو ریزلٹس ہمارے بہت دسٹرپ ہو جائیں گے جیسے میں آپ کو کچھ چیزیں بہت کھنٹی دینا چاہتا ہوں یہاں پہ میرے بھائی میرے بہنیں مثال کے طور پر بہت فرانکلی بات کریں گے ہم لوگ بعض لوگ کہتے ہیں پہلے نمازی تو بناو نمازی بن گایا تو سب problem solve ہو جائے گا کیا نماز first priority ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں political activism سب سے پہلے ہے politics یہ سب سے پہلے ہے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں education تعلیم education ہوئی تو بعض لوگ بولتے ہیں نہیں نہیں misconception جو ان کی غلط فہمی ہے سوال سوال اس کا جواب پہلے دو پہلے کیا کچھ اور نہیں پہلے جواب misconceptions non wedge ہے تو اس کو wedge ہے تو اس کو non wedge کے بارے میں بات کرو یہ سب topics ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے financial empowerment پہلے بیت المال بناو پہلے صدخہ پہلے پیسوں کا انتظام کرو یہ سب سے اہم چیز ہے پیسے آ جائیں گے تعلیم آ جائے گی problem solve ہو جائیں گے politically اچھے ہو جائیں گے problem solve ہو جائیں گے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں image building پہلے ہے پہلے image building بعض لوگ کہتے ہیں نہیں پہلے عورتوں کا statistic کرو خاص طور سے female right workers جو ہوتے ہیں بلتے ہیں پہلے عورتوں کو rights دو بات کی چیز بعد میں کیا پہلے ہے بھائی کیا چیز پہلے ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے توحید ہے کیونکہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے اسی لئے سب سے پہلے توحید ہے اب یہ سب میں پہلے کیا پہلے کیا ہے توحید ہے اس کے بہت سارے دلائل ہے میں وہ دلائل میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا بہت شرٹ میں منشن کروں گا تو صحیح جواب یہ توحید is first priority اور آپ دیکھئے یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں توحید کے لیکچر میں ابھی شرٹ میں بتا رہا ہوں قرآن میں یہ اللہذین آمنو عامل صالحات وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کیے اس میں بار بار ایمان پہلے ہے ایمان ایمان پہلے اور عامل صالح نیک کام کرنا اچھے کام باقی سب جو کام ہے نا نماز کام ہے باقی سب چیزیں جو کام ہے جو بھی نیک کام ہے وہ بعد میں ہے اور یہ ترتیب قرآن میں کم سے کم fifty places میں پچاس آیتوں میں یہ same sequence maintained ہے اللہذین آمنو عامل الصالحات تو اللہ تعالی کیا بتایا ہے جیسے صفار مروہ میں اللہ تعالی پہلے صفار کہا پھر مروہ کہا اسی لئے ہم لوگ پہلے صفار آتے پھر مروہ آتے ہاں صحیح کے دوران حج اور عمرہ میں تو آپ دیکھئے کہ پہلے کیا آیا آمنو آیا پھر عمل الصالح آیا تو آمنو پہلے پھر عمل الصالح ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ ترتیب maintain رکھنا ہے یہاں اشارہ ہے اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے تو یہ بھی دلیل ہے ہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر جیسے ہماری آج ٹریننگ ہو رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاد بن جبل اور ابو موسیٰ عشر یہ دونوں صحابی کی ٹریننگ کی تھی ان دونوں سے کہا تھا اور یہ حدیث کے اندر واضح الفاظ ہے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کتاب التوحید میں towards the ending of صحیح بخاری اس کے اندر آتا ہے سب سے پہلی چیز جو تم انہیں دعوت دینا کہ وہ توحید کو مان لیں فَإِذَا عَرَفُ ذَلِكَ جب وہ توحید سمجھ جائے فَخَبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ توحید سمجھ جائے نا تب انہیں کہنا کہ اللہ تعالی نے پانچ وقت کی نماز فرض کیا ہے فَإِذَا سُولُّوْ نماز پڑھنے لگے فَخَبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَا اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ نماز پڑھنے لگے تو انہیں کہنا اللہ نے زکاة دینے کہا ہے فرض کیا ہے تمہارے ہی امیروں سے لیا جائے گا تمہارے ہی غریبوں میں دے دیا ہے تمہیں بھائیوں سٹیپ بائی سٹیپ فارسٹیپ کیا ہے توحید سب سے پہلی چیز توحید ہے سب سے پہلی چیز توحید ہے یہ توحید وہ ماسٹر کی ہے ماسٹر کی آجائے نا بہت سائے دروازے کھل جاتے ہیں بہت سے لوگ ہیں نا بلتے ہیں نہیں فرس ٹاپک یہ سب شبوہات کا ڈاؤٹ دینا سوال کا جواب دینا مسکنسپشنز کو کلیر کرنا کہ سامنے والا ویج ہے اس کو بتاؤ نان ویج دیکھو دانت دیکھو ڈائیجسٹر سسٹم دیکھو لیکن یہ بتاؤ کہ کوئی ویج سے نان ویج بن گیا تو آپ کے لئے کوئی جہنم گیاں سے وہ بچے گا اگر وہ اس راستے پر ہے تو ہاں تو ہم کیا نان ویج موومنٹ لے کے جمع ہوئے ہیں ہم سب نان ویج والے لوگ ہیں نان ویج نہیں ہم لوگوں کو وہ چیز نہیں ہمیں لا الہ الا اللہ میں انٹرسٹ ہے کوئی لا الہ الا اللہ قبول کیا تو پچاس چیز قبول کر لے گا اس کے ساتھ ساتھ کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قبول کر لیا دین اسلام کی ساری چیزیں آ جائے گی لیکن پچاس چیز قبول کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں قبول کیا تو پچاس چیزوں سے فائدہ نہیں پہنچا گی تو سیکنڈ پوائنٹ ہمارا کیا ہے اس میں ہے توحید اچھے بتاؤ کہ کوئی اگر چل رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ یہ کھڑے میں جانے والا ہے رکھیں گے نہیں رکھیں گے اب آپ دیکھتے ہو کہ اس کے کپڑے پر تھوئی دھول لگی ہوئی ہے دھول مٹی لگی ہوئی ہے اور اس نے دیکھا نہیں ہے تو آپ پہلے اسے پہلے دھول جھٹکو بھائی اور جھٹکتے جھٹکتے اندر کھڑے میں گیا بڑی چیزیں فرسٹ سب سے اہم چیز پہلے پھر اس سے کم پھر اس سے کم تو فرسٹ پراریٹی کیا ہے توحید اب یہاں بہت سے لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ توحید انہیں سمجھ میں آتی ہے توحید مجھے معلوم ہے لیکن سمجھانے نہیں آتی ہے تو سمجھ میں بھی آنی چاہیے اور سمجھانے بھی آنی چاہیے یہ کورس میں کور ہوا ہے توحید کا ٹاپک آپ سب سے ریکویسٹ ہے اچھی طرح سے اسے سٹڈی کرو خود کے لیے پہلے اور پھر انشاءاللہ جنہیں بتانا ہے تو توحید ٹاپک سب سے امپورٹنٹ ہے تو یہ ٹاپک کی طرف بڑی ہے انشاءاللہ تھرڈ پوائنٹ تھرڈ پوائنٹ کیا ہے معلوم ہے make it easy میرے بھائی easy بناو مشکلیں نہ کرو کئی لوگوں کو یہ پوائنٹ نہیں پتا ہے وہ لوگ بہت ہارش ہوتے دیکھو پانی پلانے کا طریقہ ہوتا ہے لیجے پانی اور ایک ہوتا ہے پانی لے کے موپے ماردی دیا نہ پانی میں نے تو بہت سے لوگ بہت رف ہوتے ہیں اس میں بولے میرے پاس صحیح باتیں کہ نہیں ہیں حق بات ہے کہ نہیں ہے میرے پاس تو جس اٹیٹوٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں بہت سے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے قبول کرنا بہت مشکل بنا دیتے ہیں وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاد بن جبل ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہمہ کو ٹرین کیا تو یہ بات سکھائی خاص طور سے یسیرو ولا تو اسیرو آسان نہیں کرو مشکلیں نہ کرو میک ٹھنگز ایزی دونٹ میک دیم ڈیفکل بس شیرو ولا تو نفیرو خوش خبری دو لوگوں کو اپنے سے دور مت کرو خوش خبری دو لوگوں کو اپنے سے دور مت کرو تو میرے بھائی میری پیاری بہنیں ہم سب کے سب یہ بات کو یاد رکھیں میک ٹھنگز ایزی اور اس سے سب سے بہت سب سے پہلا فائدہ آپ کی خود کے گھر والوں کا ہوگا اگر آپ یہ بات سمجھ گئے نا میک ٹھنگز ایزی میک اٹ ایزی آسان بناو آسان بناو اچھا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک جو ہم نے سنے نا اس میں ایک اور دلیل اس موضوع پر گزر چکی ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ میں سے کسی کلک ہوتا ہے کہ ہاں وہ حدیث بھی اس پر فٹ ہوتی ہے یا سیرو یہ جو حدیث ہے نا یہ تو ایک دلیل ہے آپ کے سامنے ایک اور دلیل ہے کون بتائے گا کونسی دلیل ہے دین میں ایڈیشن مت کرو وہ آسان ہے اوکے انڈریکٹلی بہت ڈائریکٹ ایک اور دلیل ہے جس میں بات آ رہی ہے ابھی آپ کے سامنے گزری آج ابھی تھوڑی منٹ پہلے دس منٹ پہلے ایک دلیل اور گزری ہے کونسی پہلے توہید کی دعوت دو مائک لیجے پہلے توہید کی دعوت دو اس کے بعد نماز اس کے بعد زکاة اس میں یہ کہاں دیا ہے کہ ایزی کرو اس میں کہاں دیا ہے کہ ایزی کرو ہاں اب جواب تک تو پہنچ گئے لیکن ایکسپلین نہیں کیا آپ نے ماشاءاللہ دیکھو کیا ہوتا ہے نا اکثر لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی آتا ہے نا سامنے اس کو سمجھاتے ہیں تم پانچ وقت تمہیں نماز پڑھنی ہے توہید تو دے رہے ہیں تمہیں زکاة دینا ہوگا تمہیں حج کرنا ہوگا تمہیں لباس کو دیکھو تم بینک کا جوب کر رہے ہو سودھ حرام ہے جو بھی جوب چھوڑ دو پوری پوری لسٹ ایک ساتھ میں کھل دیتے ہیں اب وہ آدمی جو آیا ہے نیا نیا جذبے کے ساتھ وہ جب فرس دے میں سب باتیں سنتا ہے نا تو وہی پہ وہ بلتا ہے یہ میرے لئے بہت مشکل ہے مجھ سے نہیں ہوگا شیطان بلتا ہے تم دیکھو اتنے سارے کام اتنی پوری لسٹ تو جب پوری لسٹ سامنے آتی ہے تو لوگوں کو بہت بھاری لگنے لگتا ہے تو ایسے نہیں کرو بھائی سٹیپ بے سٹیپ جاؤ کوئی آیا ہے اس کو آنے دو اس کو تھوڑا سیکھنے دو کچھ سیکھے گا سٹیپ بے سٹیپ آگے بڑھے گا اور نیک بنے گا ہو سکتا ہے آپ سے بھی آگے بڑھے گا لیکن سٹیپ بے سٹیپ لکے جاؤ اسے یہ سیرو والا تو ہسیرو سمجھ میں آرہی ہے بات آپ سب کو سمجھ میں آرہی ہے امید کرتا ہوں یہ ہے make it easy don't make it difficult تو کیا کہتے ہو وہ چیز کیسے کہتے ہو کیا کہتے ہو یہ چیز matter ہوتی ہے اچھا یہ بتاؤ ایک خطہ ہے intellectual approach اقلی دلیل اور ایک خطہ ہے جذباتی approach جذبات معلوم ہے نا تو دونوں میں سے کونسے طریقے سے بات کرنا چاہیے کونسا صحیح ہے intellectual صحیح ہے کہ emotional صحیح ہے intellectual کون دولا intellectual ہاتھ دٹھاؤ اوکی اور کون دولا emotional اور کوئی جواب ایک آواز ایک اور آواز جواب سنو رہا ہے دونوں اچھا قرآن میں intellectual approach ہے کہ emotional approach intellectual ہے چلی ہم لوگ دو آیتیں پڑھیں گے یہ آیت پڑھئی ہے لو کانا فیہما آلیہتن اللہ لفصدتا اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے فصاد ہو یادا intellectual بات ہے نا سوچنے والی بات ہے لیکن یہ پڑھئی ہے یا ایوہ الانسان ما غور رقبی ربکل کریم اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کے تعلق سے دھوکے میں ڈال دیا ہے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے تجھے یہ کیا لگ رہی ہے emotional لگ رہی ہے نا تو صحیح جواب کیا ہے intellectual بھی اور emotional بھی کوئی کوئی ہوتا ہے بہت intellectual شخص ہے اس کو تھوڑے intellectual دلائل زیادہ دو کوئی تھوڑا جذباتی شخص دکھ رہا ہے اسے جذباتی باتیں بتاؤں انشاءاللہ اور ہم کیا بیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی گاڑی اوپر لے آنا ہے آپ پھر سے کسی driving آتی ہے کون بتائے گا کہ گاڑی اگر ایسے اوپر چلانا ہے تو کیسے چلائیں first gear میں ڈال کر اچھا کوئی ایسا کوئی طریقہ ہے جس سے اور آسانی سے چڑھ جائے گاڑی اوپر کیونکہ آپ پھر task ہوتا ہے نا میں دعوت کی بات کر رہا ہوں پھر سے گاڑی آ رہی ہے ہاں پہ دیکھو یہ گاڑی کو تیز سپیڈ میں دھوڑا ہو تیز سپیڈ میں دھوڑا ہو دھوڑا کر کے پھر اوپر چڑھا ہو تو آسانی سے چڑھے گی کی نہیں yes or no دعوت میں بھی اپلائے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں فرمائے آؤ ایک ایسی چیز کی طرف جو ہم میں اور تم میں اقصہ ہے common ہے تو اللہ نہ بتائی اللہ کہ ہم نہیں عبادت کریں سوال اللہ کی تو common چیز سے start کرو common باتیں کرو پہلے مطلب سامنے والا اگر آپ کے ساتھ common common باتیں ہیں اور اس کے لئے ہم آسان بنانا چاہتے ہیں کیوں کیونکہ ہم اس کے بھائی ہیں ہم اس سے بھلا چاہتے ہیں ہم اس سے اچھی چیز بتانا چاہتے ہیں دیکھو کیا ہوتا ہے نا انسان کوئی ایپ نہیں آپ نے دیکھا ہے انڈرائیڈ میں اور آئی فون میں بھی آج کل ایپ کتنی fast speed میں انسٹال ہو جاتے ہیں نکالنا ہے نا ایپ کتنا fast نکل جاتے ہیں انسان ہے ہم لوگ یہ کوئی ایپ نہیں انسٹال کر رہے ہوگے دھڑاک کر کے انسٹال ہو جائے گا اور سب چیز فوراں سمجھ میں آ جائے گی اس میں کیا ہوتا ہے کہ جذبات ہوتے ہیں emotions ہوتے ہیں تقاضے ہوتے ہیں situations ہوتی ہیں بھائی easy بناو easy بنانے کلکیا کرو تھوڑا گاڑی کو positive common چیز سے دھوڑا ہو direct اب پھل سمجھ سٹارٹ کرو تھوڑا common سے شروع کرو تھوڑا speed لو اگر سامنے والے نے آپ کو 10 بار yes بول دیا بولے ہاں 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 دس بار yes بول دیا پھر 11 چیز جو شاید وہ نہ بولا ہوتا لیکن اس کے لئے وہ سمجھنا آسان ہو جائے گا وہ ابھی اسے yes بولنے کی عادت ہو گئی تو ابھی وہ 11 چیز میں بھی شاید yes بول دے گا ہاں موسیٰ اور حارون علیہ السلام کی یہ آیت پڑی یہ دو آیتیں سرے تاہہ سرہ 20 آیت 43 44 اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذْحَبَا الٰ فِرَعْن تم دونوں جاؤ فِرَعْن کے پاس اِنَّهُ تَغَا یقیناً لیکن اس سے نارم بات کرنا کیسے بات کرنا فیران سے لَيِّنًا نارم بات کرنا لَا لَهُ يَتَوَّكَّرُ اَوْ يَقْشَا ہو سکتا ہے فیران نصیحت حاصل کرے گا ہو سکتا ہے وہ اللہ سے درنے لگے گا یقشہ انہیں اللہ کا ڈر فیران میں آ جائے گا ہو سکتا ہے اچھے بتاؤ کہ اللہ کو پتا تھا نا کہ فیران نہیں سمجھنے والا ہے پتا تھا نا تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں نہیں کہا کہ جاؤ اسے سمجھاؤ لگن سمجھے گا نہیں ایسا کیوں نہیں کہا ایسا کیوں کہا ہو سکتا ہے نصیحت حاصل کرے گا ڈرنے لگے گا ایسا کیوں کہا ہاں تاکہ موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام میں امید رہے ہمیں بھی امید سے بات کرنا چاہیے کیسے بات کرنا چاہیے لئینا نرم بات کرو بھائی ڈفیکل مت بناو سامنے والے کے لئے آپ صحیح بات بول رہے لیکن طریقہ پیار بھی انداز بھی صحیح ہونا بہت ضروری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بیسٹ اخلاقے تھے سب سے بیسٹ طریقہ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں تین پوائنٹ ہو گئے فرس پوائنٹ کیا تھا کس کی بنیاد پر نالج ہاں نمبر ٹو فرس پریاریٹی فرسٹ وہ ہے عقیدہ توحید سب سے پہلے آمنوں پہلے ہاں نمبر تین تھرڈ پوائنٹ کیا ہے میک اٹی ایزی آسان بناو فور پوائنٹ اچھا میک اٹی ایزی ایک پوائنٹ اور ایٹ کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا فرمایا یہ بہت بڑی مسٹیک ہے جو کئی لوگ کرتے ہیں دعوت میں بہت بڑی مسٹیک ہے یہ حدیث ہے تنبیدی کے اندر صحیح سنت سے لوگ ہدایت پہ آنے کے بعد اس وجہ سے گمراہ ہوئے کیونکہ ان میں حجت بازی آ گئی ہدایت پہ آنے کے بعد لوگ گمراہ کیوں ہوئے ہیں حجت بازی ہوئے ہیں تو حجت بازی اچھی چیز نہیں ہے سامنے والا حجت بازی پہ اتر رہا ہے نا تو اسے تھنڈا کرو گلن نہیں نہیں ایسے نہیں حجت بازی سے دور رکھو وہ حجت بازی سے دور ہوا تو اس کے سمجھنے کے چانسز بڑھ جائیں گے یاد رکھو آرگیومنٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر بیس چیز ہی ہوتی ہے کہ آرگیومنٹ ہی نہیں کیا جائے بات رکھو پیار سے رکھو بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے ادو الہ سبیلی رب کابل حکمہ لوگوں کو بلاو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے وَلْمَوْ عِزَتِ الْحَسَنَ بہترین نصیحت سے وَجَدِلْهُمْ بِلَّتِهِيَا حَسَنَ ان کے ساتھ آرگیومنٹ کرو بہترین طریقے سے تو یہ آرگیومنٹ جو ہے تھرڈ نمبر پر ہے فرس نمبر میں نہیں ہے یہاں کیا ہوتا ہے لوگ سمجھتے نہیں حجت کرنا بہت چیز بلے حجت کرو میں اس ساتھ میں ثابت کروں گا حجت کرنے پر اتارتے ہیں سامنے والے کو اب سامنے والا سمجھ بھی سکتا ہے تو نہیں سمجھ پائے گا پھر کیونکہ ایک بار دماغ بند کر لیا کسی نے تو پھر کہاں سے کیا ہوگا گلاس الٹا پڑا ابھی کتنا بھی پانی بھر رہے اس میں بھرے گا ہی نہیں تو وہ بہت ضروری ہے کے سامنے اوپن رکھنا تو یہ بہت رات یاد رکھیں گے یہ یسیرو کا حصہ یہ آسان بنانے کا حصہ یہ یہ ہوگا تین پوائنٹ چوتھو پوائنٹ چوتھو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے توحید کی دعوت دی ایمان کی دعوت دی آپ نے اچھے طریقے سے سمجھایا لیکن یہ چوتھو پوائنٹ بھی کرنا ہے وہ ہے خوش خبری بھی دو اور ڈراؤ بھی کیونکہ کیا ہوتا ہے کئی بات لوگوں کو بات تو سمجھ میں آتی ہے پھر بھی نہیں قبول کرتے اسی وجہ سے اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرَوْا وَنَذِيرَوْا سورہ فرقان سورہ 25 آیت نمبر 56 کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا سوائے خوش خبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر خوش خبری بھی دینا ہوتا ہے اور ڈرانا بھی ہوتا ہے خوش خبری کیا چیز کی یہ ریال خوشی ہمیشہ کی خوشی خالدین حفیحہ بدا وہاں جو دل چاہے گا سب کچھ ملے گا اللہ کی طرف سے اور بھی ملے گا اور سب سے بڑی خوشی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے اور سب سے بڑی نعمت کے اللہ کا دیدار یہ جنت کیا ہے اس چیز کا ذکر کرو اور یہ بتاؤ کہ یہ صرف آخرت نہیں دنیا میں بھی تمہیں سکون ملے گا دنیا میں بھی حیات ونطیبہ کا ذکر ہے مطلب اچھی زندگی ملے گی کونسی زندگی اچھی زندگی کسے کہتے ہیں نا حیات ونطیبہ کہ ایک انسان اچھی طرح سے جیے سکون کے ساتھ جیے خوشی کے ساتھ جیے وہ خوشی کا وعدہ ہے اگر آمنو عملو صالحات ایمانو نیک عمل کے ساتھ جییں گے تو یہ حیات ونطیبہ ملے گی دل کا سکون ملے گا ہاں تو یہ وعدہ کریے دیکھو ایک مثال دیتا ہوں ایک آدمی تھکارہ گھر میں آتا ہے اور کہتا ہے ہاں جتنا تھک گیا ہوں ابھی مجھے کچھ بھی کام کرنے والا میں ذرا اٹھنے والا نہیں ہوں پھر اگر کوئی کہے کہ خبر ملی ہے کہ پچھوارے میں ایک خزانہ دفن ہے اب کیا ہوگا نہیں میں بس طاقت نہیں ہے کہے گا اب اس کے اندر پتہ نہیں کہاں سے اتنی طاقت آئے گی کہ دار بھر بھی کام کرنا بڑا خزانہ نکالنے کے لئے تو وہ کرے گا اس کے اندر طاقت ہوگی اور وہ کرے گا کیوں خوشخبری اور اسی طرح ڈرانا بھی ضروری ہے دیکھو ڈرانے میں کیا چیزیں ڈرائیں گے جہنم کی آنکھ سے ہاں کہ بھئی تم کس کے خلاف جا رہے ہو تمہارا مالک اس کے خلاف جاؤں گے کہاں جاؤں گے بچ کر دیکھو پچھلی قوموں کو کیسے کتنی ساری قومیں برباد ہو گئی ان پر دنیا میں ہی سزا آگئی ایک مثال ہے اور حساب نہیں ہونے والا ہے کیا کیا ریکمپنسیشن نہیں ملنے والا ہے کیا انسان کو بدلہ نہیں ملے گا کیا اچھوں کو اچھے کا انام نہیں ملے گا بڑوں کو بڑائی کی سزا نہیں ملے گی تو وارننگ دو ڈراؤ اور ڈرانا بھی ضروری ہے ایک مثال دیتا ہوں کیا آدمی تھکا ہاں گھر میں آتا ہے کیا طرح اتنا تھگیاوں کی ذرا بھی طاقت نہیں ہے اٹھوں گا بھی نہیں پھر کوئی کہا ہے چمپ کر کے اٹھے گا اور بہت تیزی سے دوڑے گا کیوں درانے کی بھی ضرورت ہے خوشخبری بھی چاہیے اور درانا بھی چاہیے کیوں کیونکہ معلوم ہے آپ کو بہت سے لوگوں کا یہی پرابلم ہے دنیا جو رنگینیاں ہیں نا یہ یہ اٹریکشنز ہیں لذتیں ہیں خواہشیں ہیں چاہتیں ہیں ایسا لگتا ہے ہاں ہاں بس اسی میں مگن رہوں اب اس کو صحیح بات دکھ رہی ہے لیکن بس چاہتے ہیں نا میں بس انجوائے کروں اپنے آپ کو زندگی میں تھوڑے دنوں کے لئے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے اور اینی ٹائم موت آ جائے گی اینی ٹائم اور موت آئے گی مرے گا اور تب پچھتاوہ ہوگا اسے انسان کا یہی پرابلم ہے تو اب ایسے انسانوں سے ہم بات کر رہے ہیں ہم کوئی موبائل میں ایپ تھوڑی دالنے کی ٹریننگ لے رہے ہیں تو اب ان کو کیسے سمجھائیں گے ان کو وارننگ بھی دینے کی ضرورت ہے اور خوش خبری بھی دینے کی ضرورت ہے صرف بتانا کافی نہیں ہے بہت لوگ بولتے ہیں میں بتایا ہاں اس کو آپ بتایا نا ساتھ میں اسے خوش خبری بھی دو اور وارننگ بھی دو ایک اور چیز دو دعوت چار ہو گئے پوائنٹ فرس پوائنٹ کیا تھا نالچ نمبر دو فرس پریوریٹی فرس سب سے فرس تنگز فرس تیسی چیز آسان بناو فرس چیز خوش خبری بھی دو اور دراؤ بھی گوڈ نیوز بھی دو اور وارننگ بھی دو اور فیفت پوائنٹ اور لاس پوائنٹ یہ ہے جیسے میں آپ کو اخلاق کی کچھ چیزیں بتاتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند تھے کہ تم پہ تکلیف آئے قرآن کی آیت ہے کہ ہم پہ تکلیف آئے یہ چیز کے لئے نبی ہمارے فکر مند تھے مطلب کیسا ہے نا کہ فیل کرو فیل کرو یہ چیز کہ بھئی یہ شخص جو میں سامنے ہیں اگر آج یہ نہیں سمجھتا اگر اگر یہ زندگی سمجھے بغیر یہ چلا گیا صحیح بات تو اس کا کیا ہوگا مطلب فیل کر کے بات کرنا ہے یہ چیز الفاظ نہیں الفاظ کے بغیر بھی پہنچتی ہے یہ ہاں اسی طرح جل بازی مت کرو کیا ہے فاسٹ فوڈ کا زمانہ ہے آج کل آپ نے دیکھا ہے مائیکرو ویویر میں کتنے سیکنڈ میں کھانا گرم ہوتا ہے ہاں بہت فاسٹ ہوتا ہے اب وہ زمانے کے رہنے والے لوگ ہیں ہر چیز فاسٹ چاہیے ان کو ہر چیز فاسٹ تو اس چکر میں کیا ہوتا ہے بہت لوگ ایمپیشنٹ ہوتے بولے میں نے اس کو بتایا نہیں سمجھا میں نے اسے بتایا نہیں سمجھا اچھا ہم میں سے کوئی ہے جس کو زندگی میں کئی سالوں بعد سمجھ میں آیا آپ اگر دیکھوں گے نا کہانی کوئی ہے ایسا یہاں پہ آپ سب مسئے پہلے مجھے بہت ٹائم کے بعد سمجھ میں آیا ایسا کوئی ہے سب نوجوان سب کو ریڈی میٹ ملا ہے اکے مین کیا ہے نا اگر آپ دیکھوں گے نا بہت سے لوگ ہیں بلتے ہیں ہم لوگوں کو دس سال بعد سمجھ میں آیا کسی کو بیس سال بعد اور ابھی میں چار دن پہلے میں دلی میں تھا اور وہاں پہ میں نے کہیں پہ دعوت تھی اور مجھے ایک ایسے پرسن کی کہانی پتا چلی جن کو صحیح راستہ ہدایت کا راستہ اپنی زندگی میں پفٹی فائی ایرز کی ایج میں سمجھ میں آیا ہاں وہ لیکے فورٹی ایرز تک میں جو کر رہا تھا وہ چھوڑ کر میں نے اپنا راستہ چینج کیا فورٹی ایرز بعد مجھے سمجھ میں آیا صحیح راستہ اب کیا ہوتا ہے آدمی اپنے آپ کو ٹائم دیتا ہے لیکن سامنے ہالے کو ٹائم نہیں دیتا ہے میں اس کو سمجھایا اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے ٹائم تو دو اس کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دو تھوڑا پیشنس رکھو اللہ نے ان کیا کہا فَسْبِرْكَمَا صَبَرَ أُولُ الْعَزْمِ مِنَا رُسُل صبر کرو جیسے بڑے بڑے رسولوں نے صبر کیا وَلَّا تَفْتَاجِلْ لَهُمْ اور ان کے تعلق سے جلدی مت کرو جلدی مت کرو کس چیز کی جلدی ہدایت کی جلدی بھی مت کرو سزا کی جلدی بھی مت کرو کہ سزا کے لئے بھی ہاتھ نہیں اٹھانا اللہ اس کو سزا دیتا ہے بات نہیں سن رہا ہے تو سزا کی بھی جلدی نہیں کرنا چاہیے اور کئی بار کیا ہوتا ہے جو آدمی جل بازی پر اترتا ہے تو بد اخلاقی پر اتراتا ہے اور پھر وہ اس کا پراہ کریکٹر خرام ہو جاتا ہے بات کرنے میں جو مقصد ہی چلا آتا ہے اسی وجہ سے بہت اہم بات ہے کہ ہدایت کا کام ہمارا نہیں ہے ہدایت اللہ دیتا ہے ایک اور چیز کوئی براگر کرے آپ کے ساتھ تو پھر جواب دینا کیا جواب دوں گے بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے اللہ نے کہا اس آیت میں آگے کہا فَإِذَا لَذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِيُنْ حَمِيمٌ پھر وہ جس کے اور تمہارے بیچ میں دشمن ہی تھی بن جائیں گے قریبی دوست دشمن بن جائیں گے قریبی دوست لیکن کیا کرنا ہوگا بری چیز کا جواب دینا ہوگا اچھا کر کے کہ سامنے والا کچھ برا کہہ رہے ہیں آپ ماف کرو اسے اللہ کے لئے اللہ آپ کو ماف کرے گا آپ کو نیکیاں ملے گی پہاڑ کے پہاڑ نیکیاں جمع ہو رہی ہے تو ماف کرو درگزر کرو یاد دخو یہ بات اچھا یہ بات یاد دخیے کہ سامنے والا اگر کوئی جہالت کی بات بولے نا تو آپ کے اخلاق کا ایک حصہ ہے بہت اہم بات ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کیسے ڈیل کیا دیکھئیے میں آپ کے سامنے قرآن کی چھے عیتے پڑھ رہا ہوں اس میں ایک بہت اہم پوائنٹ ہے دیکھتے ہیں آپ میں سے کون وہ پوائنٹ کیچ کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام فیرون کے سامنے قالا فیرون وما رب العالمین فیرون نے کہا یہ رب العالمین کون ہے کیوں فیرون کہتا تھا نا انا ربکم العالی میں تمہارا رب ہوں سب سے بڑا تو فیرون نے کہا رب العالمین کون ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا قالا رب السماواتی والا اردی وما بینہما انکنتم موقنین آسمانوں کا رب زمین کا رب جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ہر چیز کا رب تم اگر یقین لے ہو تو فیرون نے کہا قالا لی من حولہ اللہ تستمیعن آسفاس والوں سے کہا سن رہا ہو سن رہا ہو موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں اور فیرون نے کیا کہا جہالت والی بات ہے کی نہیں ہے ہاں اوکے سنی آگے موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا سنیے اور کیا حکمت تھی کیا پوائنٹ تھا دیکھتے ہیں کون بتاتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا قالا ربکم ورب آبائیکم الاولین تمہارا رب تمہارے باپ دادا کا رب فیرون نے کہا قالا ان رسولکم اللذی یہ جو رسول بھیجا گیا ہے تمہارے پاس یقینا پاگل ہے یہ رسول تو شوڑی پاگل ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا سنیے قالا رب المشرقی والمقربی وما بینہما ان کنتم تاقلون مشرق کا رب مغرب کا رب جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ہر چیز کا رب اگر تم اقل استعمال کرو تم تھوڑا سوچو موسیٰ علیہ السلام کیا پوائنٹ بتا رہے ہیں کون جواب دے گا کیا پوائنٹ ہے توہید بتا رہے ہیں یس ربو بی آ اسی پہ فوکسٹ ہے ہاں اور جو دونوں سوال ہے اس کا کیا جواب دیا ہے فیرون نے جو کہا سن رہے ہو یہ تو پاگل ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کہا نہیں میں پاگل کہا ہوں وغیرہ ہے کیا جواب دیا ہے موسیٰ علیہ السلام جواب کیا ہے سب کا رب ایک ہی ہے اور بولیے کیا جواب ہے صحیح جواب کون کیچ کرے گا سب سب اسی نے خلق کیا اوکے آپ نے کوشش کی ما شاہ اللہ جی میں بول رہا ہوں یہ جو دو گلت سوال ہے فیرون کے کیا سن رہے ہو یہ پاگل ہے اس کا کیا جواب دیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے سوچنے کے لئے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اوکے اور بولیے میک ایٹی زی والا پوائنٹ میک ایٹی زی اوکے آپ بولیے گوڈ کیریکٹر میں کونسا کیریکٹر کی کولیٹی دکھ رہی ہے اگر یہ پوائنٹ آپ دیکھ لینا تو آپ کو زندگی بھر کے لئے ٹریننگ لے کے آئیے سوچنے کا موقع سوچنے کا موقع چلے میں بتاتا ہوں سنو یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے جو تین جواب دیے نا یہ فرسٹ قویشن کا ہی جواب ہے وَمَا رَبُ الْعَالْوِينَ جو سوال ہے نا موسیٰ علیہ السلام وہی سوال کا جواب دے رہے ہیں اور باقی دونوں کو انہوں نے اگنور کیا ہے نظر انداز کیا ہے انہوں نے جواب ہی نہیں دیا باقی دونوں کا دیکھو یہ فرسٹ قویشن ہے وَمَا رَبُ الْعَالْوِينَ اس کا تین طریقے سے جواب دیا کیونکہ فرون یہاں مصر میں اس کی حکومت تھی کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں سب سے بڑا موسیٰ علیہ السلام نے کہا آسمانوں کا رب ہے وہ زمین کا رب ہے ان دونوں کے درمیان ورٹیکل پھر کہا تمہارا رب ہے تمہارے باپ داداوں کا رب ہے پھر آن تو وہ زمانے میں تھا نا کہا تمہارا تمہارے باپ داداوں کا رب ہے پھر ہوریزونٹل کہا مشرق کا رب ہے مغرب کا رب ہے جو کچھ ان دونوں کے درمیان اس کا رب ہے موسیٰ علیہ السلام کی جو تینوں آنسرز ہیں پوائنٹس ہیں وہ فرس سوال کا ہی جواب ہے اور باقی دونوں کو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا اگنور کیا یاد رہے گا آپ کو ایک پوائنٹ کوئی بہکوفی کی بات کرے اس کو کیا کرنا اگنور کرنا میں ان کام کی بات بولتے رہوں بہکوفی باتوں کو اگنور دو کرو مثال کے طور پر اگر آپ راستے میں چل رہو کوئی اوپر پیچھے سے ہس رہا ہے آپ پڑھ پڑھ کے دیکھو تو سامنے والا اور انکرج ہوتا ہے اس کو نظر انداز کر کے آپ آگے بڑھو ایسا لگے گا کوئی پاگل آدمی ہس رہا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا سورہ آراف میں سورہ سات آیت نمبر ون نائٹی نائن کہ وَعَارِدْ عَنِ الْجَهْرِينَ اچھی بات ہے جو بات پہنچا دو جیسا ہے حکم دیا گیا ہے اور جاہلوں سے حراز کرو جہالت سے دور رہو یہی طریقہ ہے اوکے انشاءاللہ سامنے والا جہاں آپ کو لگا ہے انٹینہ ہے کونہ چیئے جہالت انٹینہ والے جہالت ہے دیکھو یہی بات رول بناو ہر چیز میں زندگی میں بھی آپ کے سامنے کوئی بھی جہالت کی بات کرے اس کو جواب مت دو جواب دینا ہی رونگ بات ہے اس کو اگنور کرو اوکے انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بتائی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں تھوڑی بھی تقبر ہے تقبر مت رکھنا اخلاق میں سے ہے ایک اور چیز یاد رکھنا ہدایت اللہ کے حد میں ہے اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے ان سے جن سے آپ محبت کرتے ہو جن سے آپ محبت کرتے ہو آپ ہدایت نہیں دے سکتے اللہ ہدایت دیتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے اللہ جانتا ہے کہ کسے ہدایت دینا ہے تو یہ سارے پوائنٹ سے یاد رہیں گے انشاءاللہ یہ پارٹ آف گوڈ کیریکٹر ہے صبر رکھو ہدایت اللہ دیتا ہے اتمنان رکھو جب یہ یقین ہوتا ہے نا بہت سکون آیات ہے میرا کام ہدایت دینا ہے ہی نہیں اللہ ہدایت دے گا اور کسے ہدایت دے گا جو ہدایت کے لائق ہے اسے ہدایت دے گا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹینشن نہیں ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے جب یہ آدمی چیز بھول جاتا ہے نا تو بہت ہی ایکسائٹڈ ہو جاتے لوگ ایکسائٹڈ نہیں ہونا ہے کیوں میرا کام ہدایت دینا ہے ہی نہیں ہمیں تو اس سے بات کرنا ہے جتنی ٹریننگ لے رہے ہونا میرے بھائی میرے بہنیں آپ کے ریڈ کیمیلز ہیں نا ریڈ کیمیلز مرسیڈیز وہ ساتھ بھول جاؤ کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے گوڈ اخلاق پیشنس اخلاق کا ایک اور حصہ ہے دعا بھی کرو ان کے لئے اللہ سے دعا کرو ان کے لئے کہ اللہ اسے ہدایت دے دے کیوں اسے ہدایت مل گئی تو کمیشن آپ کو ملنے والا ہے دیکھو اسلام میں دو عجر ہے ایک بات کرتے ہیں تو عجر مل جاتا ہے اور ایک عجر تب ملتا ہے جب سامنے والا سمجھتا ہے تو اور عجر ملتا ہے ہاں ہمیں دونوں عجر چاہیے ٹھیک ہے لاسٹ میں کنکلوشن ایک بزنس آفر دینا چاہتا ہوں جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والوں حل ادلکم على تجارت تنجیكم من عذاب علیم کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں ایک بہت بڑے عذاب سے بچائے گی ایک تجارت بزنس کیا تجارت ہے دیکھو تجارت کے اندر کیا ہوتا ہے انویسمنٹ ہوتا ہے اور ریٹرنز ہوتا ہے لگانا کیا پڑے گا ملے گا کیا چار چیزیں انویسمنٹ چار چیزیں ریٹرن پڑھئے آپ سب کے سامنے یہ پروپوزل ہے بزنس پروپوزل اور اسی کے ساتھ ہم ختم کریں گے آج کی کلاس تم منونہ باللہ تم اللہ پہ ایمان لےاؤ فرس پوائنٹ انویسمنٹ اللہ پہ ایمان لےاؤ وَرَسُولِهِ اس کے رسول پہ ایمان لےاؤ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِعَمْوَالِكُمْ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو اپنے مال کے ساتھ اپنا مال لگاؤ اس اللہ کے راستے میں اور صرف مال نہیں وَاَنفُسِكُمْ اپنے آپ کو بھی لگاؤ اپنے سیلف پرسن کو بھی لگاؤ ٹائم نکالو اپنی کوشش اپنی جان اپنی زندگی تمہاری اللہ کے لئے ہاں اور کیا کرنا ہے امان فیلانہ ہے صحیح راستہ اسلام کا رحمت اللہ العالمین کا راستہ فیلانہ ہے چار چیزیں انویسمنٹ اللہ نے کہا ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اِنْكُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ یہ تمہارے لئے اچھا ہوگا کاش تمہیں پتا ہوتا تمہارے لئے اچھا ہوگا کاش کہ تمہیں پتا ہوتا اب ریٹنز کیا ہے يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تمہیں گناہوں کو معاف کرے گا فرس تنگ کیا ہم سب خطاقہ رہے ہیں نا اللہ ہمیں گناہوں کو معاف کرے گا تو مگر یہ چار انویسمنٹ لگاؤں گے نا تو اللہ تمہیں گناہوں کو معاف کرے گا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارَ اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہرے بہتی ہیں وَمَسَاقِنَةُ تَوْيِّ بَتَنْ فِي جَنَّاتِ عَدْنَ اور مساقِن گھر بہترین گھر بیسٹ ہاؤزز فی جنناتِ عَدْنَ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں ایسا نہیں گیارہ مہینہ ایلیس ختم بار فی جنناتِ عَدْنَ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ یہ ہے بڑی کامیابی چھوٹی چیز نہیں بگ کامیابی ہے یہ ایک اور چیز تو حب و ناہ جس سے تم لوگ محبت کرتے ہو تم لوگ جس کو پسند کرتے ہو ایک اور چیز اللہ نے کہا فوت نمبر پہ نَسْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحُنْ قَرِيب اللہ کی مدد اور قریبی فتح اللہ تعالیٰ تمہیں قریبی فتح دیکھا یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے اللہ نے کہا وَبَشِّرِ الْمُومِنِينَ خوش خبری دے دو یہ مومنوں کو تو چار چیزیں ہیں انویسمنٹ چار چیزیں ہیں دنیا آخرت دونوں کا فائدہ ہے بزنس کریں گے انشاءاللہ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو اپنی زبانوں کو اللہ کے لئے ڈیڈیکیٹ کریے بات کریے یہ ہمارے بہت سارے پرابلمز کا بھی سلیوشن ہے یہ دنیا اور آخرت کے خیر کا بھی ذریعہ ہے ہمارے خود کے ہدایت اور ہمارے خود کے فائدے کی بھی چیز ہے الحمدللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی دین کی خدمت کے لئے قبول کرے یقیناً اللہ کو آپ کی میری کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں موقع دے دے اللہ تعالی ہمیں موقع دے دے اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پر چلنے توفیق دے آمین وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ اس سیریز کو بنانے میں محمد اینڈ فیملی نے اپنا پورا تاؤن دیا آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لئے کال کریں 958888888826 پر